اسلام علیکم میں ہوں آمیسیز انٹرنیشنل ایمیج ای وارڈوب کنسلٹرن فرم نیو یورک نیو یورک میں سب سے زیادہ بیشمار چیزیں ہوتی ہیں لیکن سردی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور سردی میں پھر جو ہے وہاں پہ لوگوں کو ڈریس اپ کرنا آتا ہے یقین کریں کہ اگر لوگوں کو سردی میں ڈریس اپ کرنا نہ تو نیو یورک میں اور جو تھنڈے ممالک ہیں ان میں تو وہ تو پھر فریز ہی ہو جائے اس کے علاوہ جب آپ اور نورس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اور زیادہ سردی پڑتی ہے تو میں نے دو تین چیزیں نوٹ کی ہیں وہاں پہ رہتے ہوئے امریکہ میں اتنے سال وہاں گزرے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کو پروپرلی ڈریس اپ کرنا آتا ہے سردیوں میں خاص طور پر کیونکہ جیسے پاکستان میں یا اور ممالک میں ہے کہ بہت زیادہ سردی پڑتی ہے تو ایکٹیوٹی بڑی لیمیٹیڈ ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں سردی بڑی ہے لوگ زیادہ انڈور رہنا شروع کر دیتے ہیں اور باہر جانا جو ہے وہ اپنے لیے بڑا ان کو لگتا ہے بڑا عذاب ہے کہ سردی میں باہر نکلنا انہوں نے اپنے آپ کو یوز کیا ہوا ہے کہ وہ سردی میں ان کی ایکٹیوٹیز کوئی بھی جو ہے وہ لیمیٹیڈ نہیں ہوتی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہیں سردی میں ڈریس اپ کرنا آتا ہے تو تھوڑی سی چیزیں میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ وہاں پہ جو ہے وہ لوگ کیسے ڈریس اپ کرتے ہیں اور وہ سردیوں میں خاص طور پر اور وہ ہم بھی وہ میتھڈز یوز کر سکتے ہیں تو سب سے سنٹرل میتھڈ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں بجائے اس کے ایک بہت بڑا گارمنٹ اپنے اوپر پہن لیں اس سے ہی کور ہونے کی کوشش کریں اسی سے وہ اپنے آپ کو گرم رکھنے کی کوشش کریں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ لیئرنگ کرتے ہیں اب لیئرنگ کا کہا سب پاکستان میں اتنا عام نہیں ہے لوگوں کو پتہ نہیں کہ لیئرنگ کیسے کرتے ہیں لیئرنگ کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جو اپنے جسم پہ ہے جیسے تھرمل کی لیئرنگ ہی ہوتی جیسے آپ کی بنیان ہے یا اپنے لبی پہنی ہے نیچے آپ نے پجاما پہنا ہوا ہے تو وہ جو گرم جس کو کہتے ہیں گرم بنیان اور گرم پجاما وہ یقین کریں کہ آپ کو بہت زیادہ گرمائش پجاتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے man woman doesn't matter آپ نے وہ جو ہے وہ گرم بنیان اور گرم پجاما جو ہے وہ استعمال کرنا ہے دوسری لیئر اس کے اوپر کونسی ہوتی ہے دوسری لیئر لازمی بات ہے اگر آپ نے ڈریس پہننا ہے یا اگر آپ نے شرٹ اور پین پہننی ہے آہ تو وہ دوسری لیئر آپ کی یہ ہو گئی اگر آپ نے شلوار کمیز پہننی ہے تو آبیسی وہ دوسری لیئر ہو گئی تو اب آپ کو دو لیئر سے آگئی اچھا یاد رکھیں لیئر کے کانسپ میں یہ ہے کہ جو ایئر ہے نا وہ ایئر سرکولیٹ بھی کرتی ہے ایئر جو ہے وہ اندر بھی رہتی ہے اور اس کو آپ کو وام بھی رکھتی ہے تیسری جو لیئر ہے وہ آپ نے کون سی کرنی ہے تیسری لیئر اب آپ اس کے اوپر سویٹرز کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر کوئی جرسی ٹائپ کی چیز پہن سکتے ہیں سویٹرز میں دو تین طرح کے سٹائلز ہیں اگر آپ من ہے تو آپ وی نیک سویٹر پہن سکتے ہیں یا آپ جو ایٹ سے ٹرٹل نیک کہتے ہیں آپ ٹرٹل نیک پہن سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ فل بازوالے پہن سکتے ہیں آپ ہاف بازوالے پہن سکتے ہیں تو ایک اب آپ کے بعد تیسری لیئر آگئی یعنی سویٹرز کے ساتھ یا اپنے جو یہ لیئر جو پہنی ہے جو طرح you know it can give you more I would say warmth اس کے بعد آپ اس کے اوپر ایک اور لیئر پہنیں وہ لیئر کیا ہے وہ آپ نے اگر سوٹ پہنے ہے تو سوٹ پہن لیں اس کے بعد اگر آپ نے لیئر پہن نی ہے اس کے اوپر کوئی جاکٹ پہن نہیں تو جاکٹ پہن لیں اگر آپ نے اس کے اوپر جو نو جاکٹ پہن کے اس کے اوپر بھی ایک اور لیئر آ سکتی ہے وہ ہے ٹاپ کوٹ کی جسے ہم اوور کوٹ کہتے ہیں تو یہ ساری لیئرز ہیں جو اگر آپ لیئرنگ یوز کریں گے تو I can tell you this that you will always stay warm اور آپ جو ہے ایسی کوشش نہ کریں کہ آپ نیچے سے کوئی لیئر نہیں پہنی ہے اوپر سے جناب آپ نے ایک جاکٹ پہن لیا ہے I can assure you کہ جو ہی تھنڈی ہوا چلے گی وہ is gonna go through all through your body and everything and it's not gonna it's gonna actually make you freeze. تو you know سردیاں کا موسم ہے میں enjoy کرنا چاہیے and you know پاکستان میں اتنی دیر زیادہ دیر رہتا نہیں ہے اور اگر آپ سے warm ڈرسنگ کریں گے proper ڈرسنگ کریں گے اچھا اور یاد رکھیے جب آپ جوب پہ چلے جاتے ہیں یا کہیں پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ ان لیئر کرنا شروع کر دیں لازمی بات ہے بڑا انکموٹیبل ہو جائے گا اتنی دیرز پہنی ہوئی ہیں تو آپ ٹاپکورٹ اتار دیں پھر آپ اس کے بعد اپنا سویٹر اتار دیں یا جیکٹ اتار دیں and still you'll be warm in shirt and pants or or جو بھی آپ نے کمیز وغیرہ پہنی ہے چھوار کمیز that's the way to do it اگر آپ اس کو اس لیئرنگ کو method کو استعمال کریں گے تو I can assure you you're gonna have a very very warm winter بابا شکریہ thank you